توبہ خبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا انشاءاللہ جس پائیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام خیال ہے کہ جو سے آپ نے بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تجلی کے لئے کہا تجلی پہاڑ پہ ہوئی تو عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا جلا تو اسے ہی سرمہ بنتا تو اس کے تعلق سے بتائی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کا ایک ایسا خیال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو تجلی جب ہوئی جس پہاڑ پہ جب آپ نے ڈیماند مطلب گزارش کی اللہ سے کہ مجھے دیکھنا ہے بلکہ زد بھی کی کہ مجھے دیکھنا ہے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پہاڑ کو دیکھ سکو تو مجھے دیکھ پاؤں جب وہ تجلی ہوئی تو پہاڑ جل گیا تو بہت سے لوگوں نے پہاڑ جل کے سورمہ بن گیا تو لہٰذا وہ سورمہ کو لوگوں کا آنکھوں پہنتے ہیں اس آخیدے سے ایسی کوئی صحیح بات نہیں ہے نہ ہوں پہاڑ جانتے ہیں نہ ہوں سورمہ کا تعلق جانتے ہیں سورمہ جو ہوتا ہے کھول جیسو کہتے ہیں سورمہ جو ہے وہ پہاڑ سے بنا ایسی کوئی نہ صحیح روایت ہے نا ایسی کوئی ضعیف روایت ہے لیکن پتا نہیں بس لوگ کہاں سے لے لیتے ہیں اللہ ورلہ ایسی بہت سارے باتیں جو توہام وہم کی بنیاد پر گمان کی بنیاد پر جسور کی بنیاد ways ایسی کوئی صحیح روایت کوئی ضعیف روایت بنیئے کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ سرمہ بنا اور اسی لئے سرمہ کو لگا جاتا ہے ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے کسی نے سوال کے اگر